بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے زیشان بھائی نے فیصلہ بات سے پوچھا ہے کہ بھائی جن آپ کے جو آسٹر لاؤس ہیں ان میں شائننگ ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میرا بریڈر ہے اس میں بہت زبدست شائننگ ہے اور زبدست لگتے ہیں تو انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا زیشان بھائی نے فیصلہ بات میں کہ آپ ان کی شائننگ کے لیے کیا کرتے ہیں تو زیشان بھائی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے اس کی ہم شائننگ کے لیے میں نے کچھ ایکسٹرا نہیں کیا یہ بس اللہ تعالیٰ کی شائننگ ہے یہ پیور بریڈ ہے جو میں نے اس کو لے کے چل رہا ہوں ان کو میں نے پالا ہے بڑا کیا آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس میں میرا کیا کمال ہو سکتا ہے میرا صرف یہ کمال ہے کہ میں نے ان کو اچھا محول دیا ہے اچھا کھانے کو دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے یہ دیکھئے یہ کراس ہو رہا ہے اس سے جو انڈے ہوتے ہیں اس میں ریزلٹ جو ہے وہ بہت زبدست آتا ہے اچھا دوسرے نمبر پر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ جو ہے وہ جو آسٹرالوگ کا پیور بریڈر ہے جیسے یہ بریڈر پیور ہے اس کا کراس کروا دیتے ہیں دیسی مرگی کے ساتھ کالی مرگی کے ساتھ اس کے ساتھ جو کراس ہوتا ہے اس میں شائننگ اس طرح سے نہیں آ پاتی جس طرح سے پیور آسٹرالوگ کی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو وہ ایک ملا جلا اور رلا سا مال ہو جاتا ہے تو وہ والی چیز میں نہیں کرتا یہ ہمارے پاس پیور بریڈر ہے شائننگ آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں اور ان کی جو فیمیلز ہیں ان کی بھی شائننگ زبدست ہے تو ہم اس طرح کا کام نہیں کرتے اور دوسری جو چیز ہے مجھ سے علی بھائی نے پوچھا ہے لہور سے بیدیاں روڈ سے انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ کے جو جانور ہیں پرندے ہیں یہ ماشاءاللہ ایکٹیو ہیں اس کے لئے کوئی میڈیسن کوئی چیز رکمنٹ کریں میں آپ کو بہت چیز بتاؤں آپ یہ چیز دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ مرگی ہے یہ بیٹ کھا رہی ہے ٹھیک ہے اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جیسے ہی آپ دیکھیں آپ یہ پرالی ہے نا پرالی کو اس طرح سے اس بیٹ کے اوپر ایسے اس کو مال دیں تاکہ یہ بیٹ ختم ہو جائے تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ بیٹ کو پی نہیں پائیں گی اور یہ ماشاءاللہ ایکٹیو رہیں گے اور ٹھیک رہیں گے دوسرے نمبر پر آپ اس کا سسٹم دیکھ سکتے ہیں آپ سسٹم دیکھ سکتے ہیں کہ جو میں نے سسٹم کیا ہویا ہے وہ سائٹ پر کارنر میں آپ کو نظر آ رہا ہے انڈے دینے کے لئے میں نے یہ بوکس تیار کروایا ہے یہ میں نے ان کو قدرتی سسٹم دے دی ہے اور اس میں میں نے ایک چیز کی ہے کہ یہ چھوٹا سا راستہ رکھا ہے کہ صرف مرگی گزر سکے مرگا نہ گزر سکے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساف سترا محول دی ہے حالانکہ اس کمرے میں میں پچاس مرگیاں رکھ سکتا ہوں لیکن میں نے سولہ رکھی ہیں ان کو ازادی دی ہے تاکہ یہ اچھے طریقے سے رہ سکیں جب آپ ان کو سپیس دیتے ہیں گند نہیں مارتے تو انشاءاللہ یہ ایکٹیو رہتے ہیں اور ریزلٹ آپ کو اچھا ملتا ہے تو دوستو تو ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے پھر مجھ سے ایک سوال پوچھا جاتا ہے بار بار کہ یہ آپ کے جو ہے وہ آپ کون سے ان کو ویٹامن جوز پرا رہے ہیں تو بھائی جان میں ان کو کچھ سپیشل نہیں کرتا ویٹا سول ہے وہ ان کو میں دے دیتا ہوں میرا فوکس زیادہ یہ ہوتا ہے کہ میں ان کو جو اینا اورگینک فوڈ دوں گھر کا بچا ہوا جو کچھ بھی ہے وہ میں ان کو دے دیتا ہوں اور کوئی ایسا ایکسٹرا نہیں ہے کہ جو میں کرتا ہوں صرف یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دانہ انہوں نے نیچے گرایا ہوا ہے یہ اس کے اوپر میں کمپرومائز نہیں کرتا یہ میں ان کو دیتا ہوں خود تیار کرواتا ہوں آپ کوشش کریں مارکیٹ سے نہ لیں آپ خود سے ساری دالوں کو لیں ایک تو وہ آپ کو سستہ بڑے گا اور دوسرا وہ فریش چیز ہوتی ہے آپ بہت آسانی آپ کو باجرہ بھی مل جائے گا گندو بھی مل جائے گی اور آپ کے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مل جائیں گی اور آپ ان کو خود مکس کریں اور کوشش کریں کہ پہلے اس کو ایک بار دو لیں تاکہ اس میں سے جتنی بھی ڈسٹ ہے وہ ختم ہو جائے اور اس کے بعد آپ اپنے جانوروں کے لئے وہ چیز رکھیں تو انشاءاللہ کیا ہوگا کہ یہ ایکٹیو رہیں گے اور زبدس رہیں گے تو یہ تھی اور دوسرا مجھ سے یہ پوچھا گیا کہ ہمارے انڈے پی رہی ہیں مرگیاں تو ان کو ہم کس طرح اس کا کیا یعنی کہ وہ حل ہو سکتا ہے تو بھائی جان میں نے پہلے اس کے اوپر ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے اور اس میں میں نے ڈیٹیل میں وہ سامنے جو کورنر میں بوکس پڑا ہوا ہے آپ کو نظر آرہا ہے جس کے اوپر مرگا چڑھ کے کھڑا ہوا ہے تو یہ بوکس میں نے تیار کروایا ہے آپ اس طرح کا بوکس تیار کروا لیں میری ویڈیو آپ میرے چینل میں جا کر ویڈیو کے پورشن میں جا کر آپ دیکھیں تو میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے تو وہ بوکس آپ مکمل ڈیٹیل میں میں نے اس کا جو ہے نا وہ انبوکسنگ سمجھ لیں ریویو سمجھ لیں وہ میں نے کیا ہے تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح انشاءاللہ آپ کے اندے جو ہیں وہ بچ جائیں گے مزید اگر آپ کو کچھ کوئیسٹن ہوں آپ کے ذہن میں تو آپ جو ہے وہ اس کو کر سکتے ہیں اور میں اس کا انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کے ریپلائے کروں تاکہ آپ کی رہنمائی ہو سکے تو دوستو آج کی ویڈیو میں جو ہے وہ اتنے ہی ہیں ریکویسٹ آپ سے یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہم جو بھی ویڈیو اپلوڈ کریں اس کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے اور آپ وہ ویڈیو دیکھ سکیں اللہ حافظ